کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ اس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے دیکھنا اور میرے نبی پاک کے لفظیں حدیث ترمیزی میں فرمایا جو بی بی اس حال میں مار گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا فرمایا اللہ اس کے لئے جنت کے ساری دروازے کھول دے گا تربیت کی تھی نا تربیت تو خود میرے نبی پاک شادی کے بعد حضرت فاطمہ کو لینے گئے کہا فاطمہ چلا لینے آیا ہوں تربیت خود کی تھی بی بی شاہبہ کہنے لگی حضور نبی کا حکم ہے کہ باپ کا نبی کا حکم نام ماننا کفر ہے نبی کا حکم کہ باپ کا حضور نے فرمایا باپ کا کہنے لگی مابوبہ بیٹھ جائیں جب تک علی نہیں آئیں گے میں کوئی نہیں جاؤں گی آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے میں کیسے چلی جاؤں جب تک شیرِ خدا نہیں آتے کچھی زمین پر یوں اللہ کے رسول تامت سمیٹھ کے بیٹھ گئے دیر کے بعد حضرت علی آئے ماتے پہ شکن نہیں ایک دفعہ نہیں حضور نے کہا کہ میرے گھر میں پلا ہے جنابِ علی تو کچھ سالوں کے تھے جب حضور کے درِ اکدس پہ آگئے یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر میں پلا ہے میرا غلام ہے ساری زندگی میرا دستر نگر رہا ہے کیسے بول سکتا ہے کوئی لفظ نہیں کہے فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے شیرِ خدا آئے تو میرے کریم رسول نے فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو میں فاطمہ کو لے جاؤں تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دوں تو امیرِ حرم میں فقیرِ بے نوات تو کجا من کجا حضور میں آپ کو اجازت دوں فرمایا بھائی فاطمہ نہیں مانتی کہتی ہے وہ کہے میرے بھائی دین جب آئے گا نا دین دین جب آئے گا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ ختیجہ تلکبرہ کی سہلی ملنے آئی اور حضرتِ ختیجہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پیوند والے کپڑے دیکھے تو رو پڑی کہنے لگی تو مکہ کی ملکہ تھی اور دنیا تیری مشال دیتی تھی اور ختیجہ یہ تو نے کیا حال کر لیا فرمایا چپ کر میں اس حال میں راضی ہوں جس میں میرے رسول راضی ہے فرمایا ادھر آؤ کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں کاروبار بھی کوئی نہیں جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں کوئی مربع نہیں کوئی شہ نہیں حضور علی کے پاس کیا ہے فرمایا میرا علی اشاعت کے بعد قرآن شروع کرتا ہے میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو زہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے فرمایا رزق کھاتا ہے تھوڑا کارتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکہ کے لیے نہیں لڑتا یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا مابو کس لیے لڑتا ہے فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے اس کی تلوار پاکیزہ نظریات پاکیزہ دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں پھر غوث عاظم جیسا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا میرے بھائی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں تو کہتے ہیں بات نہیں مانتی بہو تو میں نے کہا بلکل صحیح کرتی ہے نہیں ماننی چاہیے اسے اس لیے کہ دولت بھی آ کے لائے ہو بہو تھوڑا لائے ہو کہتے ہیں جوائی لالج بڑا کرتا ہے تو میں نے کہا کیوں آفرے کرتے رہے تم کس نے کہا تھا یہ باتیں کرنے کو بلکل صحیح کر رہا ہے وہ جو آپ آپ نے جس بنیاد پر دیوار ملائی تھی وہ آپ کو مل رہی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے دین کو اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا سو دفعہ خیال آئے گا عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خامد ہے اگر وہ نماز سے قرآن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وبستہ ہوں گے میاں بیوی تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصبرات آئے محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی بڑی سخت بھوک لگی تھی تو ایک سیب بیتا ہوا جا رہا تھا ایک سیب بیتا ہوا جا رہا تھا پانی میں تو اٹھایا تو کھا لیا دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا اب جدر سے پانی آرہا تھا ادھر چل نکلا ایک درخت ہے باغ ہے اس باغ کہ بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں اس دریا کے جانے پتہ کیا کس کا ہے سمجھ آئی کہ انہی کے بعد سے وہ سیب جو ہے بے کے گیا ہوگا کہتے ہیں مالک کے پاس گیا میں نے جا کے کہا بزرگو بڑے نیک آدمی تھے ان سے میں نے کہا بزرگو غوث آدم کے والد کہتے ہیں میں نے کہا بزرگو ایک سیب کھا لیا ہے تو پریشان ہو کہ وہ میرے لئے جائز نہیں تھا بڑی کہہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نکلتا نہیں میربانی ہو جائے ان نے کہا میں نہیں معاف کرتا تو میرا سیب کیوں کھایا حالانکہ جاتی ہوئی شہب ایسے ہی جائز ہے کیوں تُو نے کھایا میں نہیں معاف کرتا تک بابا جی قیمت لے لو بخش دو بابا جی کہا لے کہ چل کچھ دن رہا میرے کھیتوں کو پانی لگا سیزادے چڑھتی جوانی خوبصورت ماں تھا خوبصورت چہرہ نور دور دور سے چھلک کے پڑے سادات کے گرانے کا سجا ہوا نوجوان کئی پکڑ کے کدال پکڑ کے بابا جی کے کھیتوں کو باگ کو پانی لگاتے کچھ مہینے رہے تو بابا جی سے کہنے لگے بابا معافی کہنے لگے نہیں مل سکتی کہ کس طرح ملے گی کہنے لگے ایک بیٹی ہے میری آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے گنگی ہے ٹانگیں بھی کوئی نہیں دونوں بس سانسیں چلتی ہیں تو شادی کرے تو معاف کر دیتا ہوں حضرت غوث پاک کے والد گرامی کہنے لگے مجھے قبول ہے میرے اندر جو رزق چلا گیا اس کو پاک کرنا ہے کہیں وجود جہنم کہیں دھنہ بن جائے میری تو نورانیت چلے جائے گی ساری اگر میں اس طرح کا مجھے قبول ہے نکاح ہو گیا کہتے ہیں جب حجلہ اروسی میں داخل ہوا رات کمرے میں گیا تو میں نے آنکھوں سے دیکھنے والی کانوں سے سننے والی اور ہور سے ملتی جلتی ایک خوبصورت عورت بیٹھی دیکھی میں پلٹ کے باہر نکلا دھوڑ کے میں نے کہا بابا میرے والی نہیں وہ تو اندی تھی وہ اندی تھی وہ بیری تھی گنگی تھی یہ کون ہے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نانا جی کہنے لگے بیٹے اندی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے غیر محرم کچھرہ نہیں دیکھا گنگی اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کی زبان پہ نہ غیبت آئی نہ چوگلی آئی میں پیار کرنے والا باپ ہو پر اس نے کبھی مطالبہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں کیا اس کی زبان پہ یا خدا کا ذکر رہتا ہے یا محمد عربی کا درود رہتا ہے اس کے علاوہ بولتی نہیں ہے لہذا گنگی ہے اور فرمایا کوئی غیبت کرنے لگے چوگلی کرنے لگے جھوٹ بولنے لگے توٹ کے چلی جاتی ہے سنتی نہیں لہذا پیری بھی ہے اور چونکہ کبھی گھر سے باہر پیری نہیں رکھا لہذا لنگڑی بھی ہیں حضرت جناب سیدنا غوث آدم کے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اللہ کے رضا کے لیے تو پھر رب نے مجھے عبدالقادر جلانی جیسا بیٹا پا فرمایا اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملے جو کہیں پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کے نہیں اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے اللہ کرے کوئی پوچھنے لگے جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ذات نلچسپی رکھتا ہے کے نہیں اسے حضور کی ناتیں اچھی لگتی ہیں کے نہیں وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کے نہیں کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کے نہیں کبھی وہ تڑپا ہے کے نہیں کبھی وہ رویا ہے کے نہیں کبھی اسے معبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کے نہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی بان کے چہرے پہ داڑی سجا کے سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کہ کہتا ہو آج میں بڑا حصی لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں اپنے رسول کا میں نے انداز اپنا ہے اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے